یہاں نظام بڑھ گئے یہ لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کو وہ مکانات دکھا رہے ہیں جو ان بیچاروں کے گر چکے ہیں اور یہ آگے آپ کو آپ خود دیکھیں یہ بیچارے ان کا کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے یہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں میری بھرپور تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کا ضرور تعاون کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہتری نجر عطا فرمائے گا یہ لوگ واقعی اتن مستحق ہیں آپ زکاة کے بھی پیسے ان پر خرچ کر سکتے ہیں اور نفلی صدقات کے پیسے بھی ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یہ بیچارے لوگ اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے لئے رہنے کے لئے مکان نہیں ہے جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے چھت کا سمان پڑا ہوا ہے اور یہاں یہ سارا یہ آپ دیکھیں ان کا یہ بیچارے آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہا ان کی بیچاروں کے پاس بہت زیادہ ہیں غم زیادہ ہیں رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کچھ بچے ہی نہیں ہیں سب کچھ بہا کے لے گیا پانی یہ دیکھیں سب کچھ بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ان کے مکانات کی حالت ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کسی اور جگہ پہ ہیں مجھے اپنے بچوں کی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں کہ کسی اور کے ذمہ لگا دیا ان کو وہاں پر بھیج دیا اور یہاں یہ دیکھیں ان کے یہ منجیاں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دب چکے ہیں اور یہ ٹیئر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ملبے کے نیچے آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہر چیز چار پائی آپ کو نظر آ رہے گئی یہ ٹیئر نظر آ رہا ہے یہ بیچارے کہہ رہے ہیں اس حالت حالت تو یہ ہو چکی کہ میرا شناختی کار بھی بہ گیا ہے میرا اور میری گھر والی کا اور جو میرے بچوں کے شناختی کار بنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے اپنی جان بچائی ہے اللہ تعالی ان کو عجر عطا فرمائے اور میری تمام پھر میں آخر میں آپ سے یہ سفارش کروں گا درخواست کروں گا کہ ان کا بھرپور تعاون کریں بیچاروں کا بہت زیادہ غمزدہ ہیں بہت زیادہ پرشانہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا سیلاب زیادہ علاقہ اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا درخت جنو سے اکھڑ چکے ہیں اور مکانات گر چکے ہیں یہ بیچارے غریب ہیں چاچا تو سا پہلے کیا کام کریں دے آوے پہلے چاہ یہ دیکھے رڑھیں دے کام کریں دہا سے پانی والے دہا سر پتریں سر پتریں دے دو دو رولے ودنے تان سے موڑ کنے تان سے کنے اپیوں اتھا عذابوں کھاتی ودنے دے دو آن دے رون دے اوڈو بے دے اتھا ہی کشے نہیں بچا دیتے ہییں باراش ساڑے تراغ گھنٹے چار گھنٹے پان باراش واز گئے اتھا نکلان دی ہا جات کائے نہا کئے دو راستہ کائے نہا ایمیں بھلے دا ایمیں تان دات ایمیں بالے کچم دات ایمیں دروڑے ایمیں گھر گئے کائی ترامے اتھا ہی فتلا دے خو فتلا دے نان شانکانی گھر 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 گھ سکے حکومت امزاد کرے تنبو ہے کہ مولی میں آنڈی تے چوتھا دیوارے مولی آنڈی تے حکمہ لائی پیاں بے سمان ہی میں لاتے چٹ پٹی تے ہی میں لاتے بھوائیں تے لاتے رات کھٹڑے دائی میں آرام کانی مچھا رہے تے بٹھو ہیں تے ناغ ہیں کے دو بنیو بال کہتے ہیں کہ رات کو بہت زیادہ بچھر ہوتا ہے سونا ہمارے لئے مشکل ہے اور ہمارے پاس چار پائیاں نہیں ہیں اور نیچے سامپ ہیں بچھو ہیں ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ڈس نہ لیں ہماری رات وہ ہمارے لئے بس تاریکی ہی بن جاتی ہے ہمیں سکون نہیں ہوتا تو مخیر حضرات سے درخواست ہے یہ دیکھیں ان کی یہ ٹوکا مشین کی حالت ہو چکی ہے یہ بھی دب چکی ہے مٹی کے نیچے اب یہ آگے آگے یہ بیچارے یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ حالت ہو چکی ہے بالکل مٹی میں یہ دب گئی ہے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کا نلکہ لگوایا ہوا تھا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تھا اس جگہ پہ وہاں سے کوئی آگے درخت آیا اور ایسا پانی کے چونکے بھاؤ بہت زیادہ تیز تھا تو اس بہاؤ نے اس نلکے کی مشین بھی ٹوٹ چکی ہے یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اگر کوئی ان کو نلکہ لگوا کر دینا چاہے مکان بنوا کر دینا چاہے تو یہ مستحق ہیں آپ کے مشکور رہیں گے یہ بیچارے بہت زیادہ پرشان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع ہی ہمیں نہیں ملا صرف پانچ منٹ میں پانی نے آ کر سب تباہی مچا دی ہے یہ رو رہے ہیں بہت زیادہ غم زیادہ ہیں بہت روتے ہیں بہت غم اللہ تعالی ان کو ہم یہ رات بھی نہیں بھی پوڑ کے دو مجھو بینے تھے زمین تھے بینے چٹ تے ہی میں بہتے دھوپتے لاتے کڑے ہیں کوئی کچھے وسیلہ کا نہیں اللہ مہربانی کرے توارے حکومت ہے مولیت ہے اللہ تو آپ کو جزا دے وے اللہ تو آپ کو کھٹے دے وے اللہ تو آپ کو نیکی دے تو آپ کو نماز دا نیکی دا تو فیک دے وے امان دا تو فیک دے وے مہربانی کر سکتے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھر پور تعاون کریں گے آپ کے سامنے ہم ڈالے لائے ہیں دو ڈالے لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ نقدی رقم میں بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور پھر بھی ہماری ٹیم انشاءاللہ آئے گی ضرور آئے گی ہم ابھی تو پہلی مرتبہ اس سے پہلے دو تین بستیاں اوپر تھیں پہلے ان کا وزٹ کیا تھا کوئی دن پہلے آج پھر یہاں پر ابھی آگے بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے تو یہ بچارے میرے ساتھ چاہ رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں بہت غمزد ہیں یہ وہ مکانات دکھا رہے ہیں جگہ دکھا رہے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ ہم کیا دکھا ہیں وہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا جی ہاں جی ہاں بالکل محرمانی محرمانی اللہ تو ہکو جزا دے ہوئے اللہ تو ہکو بچے جی میں نے اللہ بہت تو ہرے بچے شاعر کریں عباد کریں اللہ سکھا دے ہوئے محرمانی تھی سکت اللہ تو ہکو جزا دے ہوئے نیکی دوتوں فکڑے ہوئے آپ کا اس میں گرامی نہ توڑے کیا چا چا محمد آسرا والد کٹو خان دا پوتران جی ہاں مرے پتران پہلے دا برکتہ لیے مجھے ایمراہن اور مولیوں کو پڑھے پائے سکوردہ کے پانچ پڑھے پائے چھوٹا چھوٹا صحیح انہیں دے سادی تیار کی تھی پہ ہمیں زیور کی تھی پہ ہمیں کوئی سونا ہر شای گھنٹی پہ ہمیں پیٹی تھی لاتا ہاں وہ چویچ گئے کشے کانی سادے ہاں دخم تھی آلاتے یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے شادی کا انتظام کیا ہوا تھا دو بیٹوں کا ان کے لئے زیور بنوائے ہوئے تھے اب وہ حکیمتی زیور بھی بہ گئے ہیں سونا وہ بھی یہ کون ہے آپ کی یہ میرے بھائیوالے گھر والی ہے یہ ان کے گھر والی ہے وہ بیچاری بتا رہے ہیں پہلے بھی ہم بہت زیادہ غریب تھیں اور ہمارے کچھے مکان تھے پکے مکان بھی نہیں تھے اور وہ بہت زیادہ غریب ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہ گئے ہیں تو درخواست کر رہی ہیں وہ بیچاری بھی ہے اور یہ خود بھی آپ سے درخواست کر رہے ہیں پہلے پہلے نائندہ لکھے نہر کنے پہلے پہلے نائی تھا ہی میں کو تکر میرے میں کو چویج گئے پہلے بعد بھی چوہیے وستی سارے چویج گئے چاہتی گئے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو متاثر ہوا ہوں وہ میں ہوا ہوں کیونکہ یا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نہر اس کے قریب ہے یہ بلکل ساتھ یہ ہے نہر جیسے ہی ٹوٹی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مکاناتی متاثر ہوئیں اور واقعہ تن ہوئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دکھا بھی رہے ہیں آگے بھی ہمارے ساتھ چار رہے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے جتنا ہو سکتا ہے ہم سے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں یہ بچارے درخواست کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو مجھے نلکہ نلکہ لگوا دے پانی کے لیے اور مکان بنوا دے تو مخیر حضرات سے ہم پھر درخواست کریں گے کہ ان کو نلکہ لگوا دیں اور ان کا مکان بنوا دیں بس ان کی یہی درخواست ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بس اب ایک تمبو اگر ہو تو جب تک مکان نہیں بنتے تو وہ دے دیں اب یہ دیکھیں ان کے کچھ وہ گندم پڑی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی نکارہ ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کے مکانات تھے یہ سامنے ان بچارے یہ پھر اینٹیں کٹھی کر رہے ہیں اور سامنے وہ گارڈر پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھتے جائیں اور گندم کا یہ حال دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ ابھی گھٹے پڑے ہوئے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ان کی یہ گندم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل یہ کسی قسم کی بلکل یہ کھانے کی قابل نہیں رہی یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح کے یہ نہ اب جانور کھا سکتے ہیں نہ یہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مکان گر گئے ان کے اندر گندم تھی تو گندم یا بہ گئی ہے یا جو باقی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں بہت زیادہ بیچارے متاثر ہوئے اور ان کے وہ چھتوں کے ٹیئر پڑے ہوئے ہیں ادھر گارڈر پڑے ہوئے ہیں یہ سارا ادھر یہ دیکھیں یہ سارا وہ جو ان کا ملبا وغیرہ ہے وہ سارا پڑا ہوئے ہیں اور گندم ان کی بکھری ہوئی ہے پھیلی ہوئی ہے پانچ سو منڈ رکھی پیا مجھے سالے وہ اپنے بیج بھی کریں دا بیج واسطے کنکیں واسطے رہان واسطے بیا اپنے بالے واسطے پانچ سو بوری رکھی پیا ہائی تھا ہی بیا وہ کھا دھا وہ پتہ نہیں چالی پنٹالی بوری دیکھیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاشت کاری کے لئے کچھ گندم رکھی ہوئی تھی کہ ہم گندم بھوئیں گے دوبارہ لیکن وہ بھی پانی بھا کر لے گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہو چکی ہے گندم گندم کی دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایسی بدبو آ رہی ہے سے میں تو سامنے کھڑا ہوں مجھے معلوم ہو رہا ہے بو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ یوریا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے انہوں نے وہ خریدی ہوئی تھی خات جس کو کہتے ہیں یوریا خات اب وہ بھی کسی قسم کے قابل نہیں رہی آپ یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یوریا کے یہ وہ پڑے ہوئے ہیں گٹے پڑے ہوئے ہیں یہ بلکل خراب ہو چکی ہے اور یہ مکان تھا یہ بھی گر چکا ہے ان بیچاروں کا وہ مکان بھی گر چکا ہے یہ دیکھتے جائیں یہ اور یہ گاڑر پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی ساری یوریا کی خات پڑی ہوئی ہے وہ بھی کسی قابل نہیں رہی اب یہ دیکھیں اب یہ بلکل ایسے پتھر بن چکی ہے اب کہہ رہے ہیں ان کے اندر مٹی بھر چکی ہے یہ دیکھیں یہ بیچاروں کے یہ سارا سامان نیچے آ کر دب گیا اور یہ ٹیئر پڑے ہوئے ہیں باقی اکثریت تو ان کا سامان جو ہے وہ بہ گیا ہے یہ آگے دیکھیں آگے یہ مجھے دکھا رہے ہیں یہ بیچارے